عمران خان نے حکومت قربان کیے لیکن غلامی قبول نہیں کیے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کر absolutely not کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں میرے اپنے حساب میں پاکستان میں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں پاکستانیوں کو جمہوریت راس ہی نہیں آتی ہمیں ڈکٹیٹر شپ کی لیکن true ڈکٹیٹر شپ کی ضرورت ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ادارے کی جو یونیٹی آف کمانڈ ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں اور وہ اٹیک کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو آرمی چیپ کو اور اب تو اوپن لی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بھی اور وہ کہ دیکھئے آپ یہ کیوں جا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارے بھائی چار سال انہوں نے آپ کو پروپ آپ کیا ہے ڈالرز کی بات ہو رہی ہے ڈپلومیسی ایکویلٹی کی کونسی ایکویلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھائی اس نے کہا آپ کو کس جگہ پہ آپ کو اس نے ایکویل رکھا ستر ہزار بندے آپ کے مار دیئے دو سو بلین ڈالر کا نقصان کیا سلالہ پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں ہمارے ایٹم بم بنانے کا ایٹمی ریاست ہونے کا فائدہ کیا ہوا کہ ایٹم بم بنا کر کے دنیا ہم سے نہیں ڈر رہی ہے ہم خود ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے ہیں اور ظلم کا اس سلسلہ ایسے نہیں چلے گا اب ایسے نہیں چلے گا جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیان نیوز میں ساتھیوں میرا بھروسہ دن پرتی دن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ امران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کم سے کم کم سے کم پچھا ساٹھ ہزار پاکستانیوں کو نپٹوا جائے گا یا تو وہ بغاوت کر دے گا پاکستانی فوج خلاف ایک بادشاہ تھا جس نے دس جنگلی قسم کے کتے پا لے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر کوئی غلطی کرتا تو بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا اور پھر کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا جو بادشاہ کو بلکل پسند نہیں آیا بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے میری بے لاؤس خدمت کے بدلے مجھے آپ صرف دس دنوں کی محلت دے دیں اور پھر بلا شبہ مجھے کتوں کے آگے پھینکوا دیں اچھا بادشاہ سن کر دس دن کی محلت دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کے حفاظت کیا کرتا تھا وزیر نے جا کر کہا کہ مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا اچھا دس دن مکمل ہو گئے اب وزیر کو سزا دینے کا وقت ہو گیا اس لئے بادشاہ نے اپنے نوکروں کے ذریعے وزیر کو کتوں کے آگے پھینکوایا لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گواب بیٹھے لیکن آج یہی کتے اس وزیر کے پہروں کو چھاٹ رہے ہیں اب بادشاہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان دس دنوں میں کیے گئے جو احسانات ہیں بھول نہیں پارے اور یہاں میں نے اپنی زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے کے لئے گزار دیئے لیکن آپ نے میری ایک گلتی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو نظر انداز کر دیا چاہے جتنے مرضی اچھے کام کر لے لیکن جیسے ہی وہ کوئی ایک کام برا کرے گا تو معاشرہ اس کا جینا مشکل کر دے گا اور کہانی کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ جی احسان فراموشی کی کوئی انتہا نہیں ہے اب سیاست میں بھی احسان فراموشی ایک دوسرے کی گلتیوں کو بقاعدہ پوائنٹ اٹ کیا جاتا رہا ایک دوسرے پر قدداری کے فتوے لگائے جاتے رہے اقتدار کے حصول کی جنگ دیکھنے میں آئی اور اب بلاخر متحدہ اپوزیشن نے مل کر عمران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد کو کام نیاب بنا دیا عمران خان نے حکومت قربان کیے لیکن غلامی قبول نہیں کیے عمران خان کا گناہ یہ کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کر ایپسولوٹی نوٹ کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرا نہیں عمران خان عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پر دو تہائی اکثریت سے براجمہ عظم کا کال ہے کہ مسلمان ہار ماننے کے لئے پیدا نہیں ہوا وہ شہادت قبول کرتا ہے غلامی قبول نہیں کرتا مجھے عمران خان کا ساتھی ہونے پر فخر ہے عمران خان نے حکومت قربان کیے لیکن غلامی قبول نہیں کیے عمران خان صاحب کے پاس اتنا پاور بھی نہیں تھا بگر کیوں اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس طفعہ بھی اگلی دفعہ بھی رکھ کر کے میں نے پانچ سال اور لینے اور پھر میں آل پاورفل ہو جاؤں گالا کا خان ہو سکتا ہے گالا کا خان ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے تھے اور اپنے پرانے سارے ساتھیوں کو نکال دیا تھا تو وہ تو ایک فیرون بنتے جا رہے تھے تو ہمیں تو یاد ہے کہ جب کوئی پرائم اسٹر رمیر المہمینین بننا چاہتا ہے یا فیرون بننا چاہتا ہے یا ہٹلر بننا چاہتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھلا کے ہم یہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے ایک انتہائی یقیناً اس وقت استراب ہوگا یقیناً استراب ہوگا کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ان کو پولیٹکس میں ڈریک کرنے کی کوشش ہے ہماری ساری نیشنل سیکیورٹی جس کے اوپر پیگڈ ہے لگی بھی ہے اس کے اوپر اس کو کبزور کرنے کا یہ ایک اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ادارے کی جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کو کبزور کرنے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو آرمی چیپ کو اور اب تو اوپر لی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بھی اور وہ کہ دیکھئے آپ یہ کیوں جا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چار سال انہوں نے آپ کو پروپ اپ کیا ہے ڈالرز کی بات ہو رہی ہے ڈپلومیسی ایکویلٹی کی کونسی ایکویلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھئی اس نے کہاں آپ کو کس جگہ پہ آپ کو اس نے ایکویل رکھا ستر ہزار بندے آپ کے مار دئیے دو سو بلین ڈالر کا نقصان کیا سلالہ پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا معافی تک نہیں مانگی انہوں نے اور ایک واحد نیردہ امران خان جس نے اس پر اتجاز کیا ابھی انڈیا کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور ایپسولیوٹلی نوٹ کہنے پر وزیراعظم کو بے دخل کر دیا کل این اس وقت کہ جب امران احمد خان نیازی اوندھے بنی گالا میں پڑے ہوئے تھے امران احمد خان نیازی کے چاہنے والے کچھ اقل کے اندھے وہ جن کے موبائل فونز میں بل ان کی اممہ با ڈلواتے ہیں یعنی بیلنس ان کی اممہ با ڈلواتے ہیں وہ جن کے گھر کا خرچہ ان کا پڑوسی چلاتا ہے انہوں نے سوچا کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا نادر موقع ہاتھ آیا ہے وہ جا کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے اور جا کر کے دیت تیری کی اور لیت تیری کی شروع کر دیا پی ٹی آئی کے مظاہرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے کراچی میں ملینے مال پر اور دیگر جگہوں پر دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کی ہیں یہ وہ آدمی ہے کہ جو جب برسر اقتدار تھا تو اسے عدلیہ کی ابتر صورتحال نظر نہیں آئی اسے یاد نہیں آیا کہ عدلیہ ایک سوٹیس میں نمبر پہ ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جو جب برسر اقتدار تھا تو اسے سیویلین سپریمیسی سیویلین بالا دستی کے خواب چھو کر کے بھی نہیں گزرے یہ وہ آدمی تھا جس کا پہلا دن سے اور آخری دن تک ہم ایک پیج پر ہیں گانا گاتے گزرے اس سے سوال کچھ کیا جاتا تھا اور یہ کہتا تھا ہم ایک پیج پر ہیں میرے اپنے حساب میں پاکستان میں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں پاکستانیوں کو جمہوریت راس ہی نہیں آتی ہمیں ڈکٹیٹرشپ کی لیکن ٹرو ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت ہے اراک سیریا اس طرح کے دیگر ممالک لیبیا ان ممالک کا حشر دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ تمام تر نظریات میں اگر افواج دشمن ہیں اگر فوج دشمن ہیں تو بھائی میرا آپ سے لینا دینا کسی حد تک بھی نہیں ہے تو بی ویری آنسٹ میں پانچ لاکھ دفعہ کرٹیسائز کر چکا ہوں پانچ سو دفعہ مزید کرٹیسائز کروں گا کہ ہمارے ایٹم بم بنانے کا فائدہ کیا ہوا کہ اسامہ بن لادن کو امریکی کمانڈوز یہاں آ کر کے مار کے گئے میں نے یہ بات کل بھی کہی آج بھی کہوں گا اور کل بھی کہوں گا ہمارے ایٹم بم بنانے کا ایٹمی ریاست ہونے کا فائدہ کیا ہوا کہ ایٹم بم بنا کر کے دنیا ہم سے نہیں ڈر رہی ہم خود ایک دوسرے سے ڈرے ڈریں ساتھیوں پاکستان میں جو ہے وہ نیریٹیو سیٹ ہو رہا ہے دن پرتی دن جو ہے وہ میجورٹی آف پاکستانیوں کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ کل آپ نے دیکھا کس طریقے پوشٹر وہاں پہ لگ رہے تھے باقاعدہ پوشٹر لگ رہے ہیں کہ بڑا جنرل پھرنا پھرتا ہے جو امریکہ سے ڈرٹا ہے ایسے ایسے پوشٹر لگ رہے ہیں باجوا کے خلاف باقاعدہ نارے لگائے جا رہے ہیں ایسائی مردہ باد باجوا مردہ باد اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک بھی گرفتاری اب تک سامنے نہیں آئی ایک بھی خبر نہیں آئی ہے کہ کسی کے ایسے نارے لگائے گرفتاری ہوئی ہو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیدھی زیبادہ فوج کو ابھی فوج اتنی طاقت ہو رہے کوئی اس کو سیدھی دے اوپوس نہیں کر سکتا لیکن جوالہ اگل رہا ہے اگر اس میں جیادہ فوج اپنی طرف سے اگر اس میں ہوتی ہے جیادہ اپنا تھوڑا طاقت دکھاتی ہے تو جو لوگ ابھی کم سے کم گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پر اتر آئیں گے اور پھر باقایتہ بگاوت ہو جائی اس لئے فوج بھی تھوڑا ساتھ دو قدم سیف کھیلنے کی کوشش کر رہی لیکن اتنا اڑیل ہے عمران خان بنی گالہ میں بیٹھ کر سمرتھک بغیرہ ہیں ان سب کی کہ آپ سمجھو کوئی ایک ایسا چھوٹے چھوٹے کسبوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عمران خان کے سمرتھک جا رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں واقعیدہ نارے واجی سب ہو رہی ہے کہ ہم کو لوٹ لیا گیا ایمپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اس کو ہٹا ہو اور پاکستانیوں کے پوئنٹ ویوز اگر ہم دیکھیں تو واقعی میں پاکستانی چیز کو مانو چکے ہیں تو اب یہ جو چیز ہے بس یہی ناریٹیف تھوڑا تھوڑا دیری 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 ہم کو لگ رہا ہے کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے چند دنوں میں یہ ناریٹیف آنکھ پکل سکتا ہے آپ کیا رہے ہیں آپ مچھے کمارک کر کے بتائیے بلتے ہیں سنیل ویڈیوز میں تب تک لیے جہیں